سماجبادی پارٹی کے پور فاؤنڈر ممبر اور نیتا جی کے قریبی سورگی دیپ ناران یادو کی سولمی پنتی تھی شکروار کو بیتیا ہاتھا اس تھی سماجبادی پارٹی کے کاریالے پر سماجبادی پارٹی کی زیلہ ادھیش پرحلاد یادو کی ادھیشتہ میں آئے جیت ہوئی شردان لی سوا میں پارٹی کے ورشت پتادی کاریوں نے سورگی دیپ ناران یادو کو شردان لی دینے کے بعد ان کے ویچاروں اور ویکتیت پر چرچہ کیا زیلہ ادھیش پرحلاد یادو نے بتایا کہ نیتا جی کے ساتھ انہوں نے اپنی راجنی شروع کی وہ ایک اچھے ویچارک اچھے چندک ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے سنگٹھن کرتا تھے زیال اسلام انتراشتری پہلوان پنے لال راجو تیواری کرش کمار ترپارٹی موسین خان چندبلی یادو مونی لال یادو مینا بھائی سہید انہ سپائی موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سمجھ داتا سے بات کرتے ہوئے سماجبادی پارٹی کے زیلہ ادھیش پرحلاد یادو نے کہا موسیقی موسیقی سورگی دیپ نرائے نے آدھا ہو سماجبادی پارٹی کے پاؤنڈر ممبر تھے اور ماننی نیتا جی کے ساتھ انہوں نے راجنی شروع کی وہ ایک اچھے بچارک اچھے شینطک کے ساتھ ساتھ اچھے سنگٹھن کرتا تھے اور بہت دن تک وہ سماجبادی پارٹی گورکپور کے ادھیکس کے پر پر رہے ساتھ میں سن اچھے میں انہوں نے لوگ سبھا گورکپور سے چناؤ بھی لڑا تھا انہیں درجہ پرابت راجمنطری کا درجہ ملا ہوا تھا نیتا جی کی سرکار میں نیتا جی کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے سورگی دیپ نرائے نے آدھو جی اور انہوں نے اپنے کارکرتاؤں کی ایک فوج گورکپور میں سماجبادی پارٹی کی سماجبادی پارٹی کی جو فوج انہوں نے کھڑی کی اسی کو آگے بڑھانے کے قرم میں ہم لوگ سماجبادی پارٹی کو اور آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آج ان کی شولہ ہمیں پونے تیتھی ہے اس پونے تیتھی پر پورے جنپت کے سماجبادی ان کے سمرتھک سارے لوگ مل کر کے ان کو سردہ سمنہ ارپیت کر رہے ہیں